اسلام علیکم فرینڈ ڈی جوائز چین میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لاؤنگ سا شیئر کریں گے جو کہ اللیگل امیگرینٹس کے لیے امیگریشن پالیسز کے حوالے سے بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہیں امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے جو کہ اس ٹائم پر یوکے گورنمنٹ کی جانب سے ترہ ترہ کی معایدے اور ترہ ترہ کی پالیسییں امیگریشن پالیسییں نت نہیں اپنائی جا رہی ہیں اس سے متعلق امپورٹنٹ اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ یوکے گورنمنٹ کی جانب سے نئی امیگریشن پالیسیوں کو اپنایا جا رہا ہے نیا امیگریشن سسٹم اپنائے کیا جا رہا ہے خاص طور پر ان لیگل امیگرینٹس کے لیے جو کہ کسی غلط ایکٹیوٹیز میں اور جو سیفیسٹ مومالک سے آتے ہیں تو ان کے کیسز کو لے کر بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ جاری ہوئی ہے کہ جو بھی اب سیفیسٹ مومالک سے آئے گا چاہے وہ غلط طریقے سے چھوٹی کچھنوں کے ذریعے آتا ہے یا دوسری طرح آ کے یوکے میں سٹیٹس اپلائے کرتا ہے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ سیفیسٹ مومالک سے ہے تو اس کو سیدھا سیدھا ریونڈا منتقل کیا جائے گا یا پھر اس کے ہوم کنٹری میں ہی ڈپورٹ کیا جائے گا اس طرح کی پولیسی امیگریشن پولیسی یوکے کی گورنمنٹ بہت جلد لے کر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹوڈنٹس وغیرہ ہیں جو اپنے ڈپینڈنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سپاؤز کے ساتھ آتے تھے تو ان کے لیے بھی مزید رسٹرکشنز اور مزید سخت پولیسی اپنائی جائے گی ان کو بھی جو کہ ڈپینڈنٹ کے حوالے سے مزید سختییں کی جائے گی اس کی بھی جانچ پڑتال کی جائے گی تو تب ہی ان کو یہاں پر انٹری دی جائے گی یعنی کہ ان کا سیدھے الفاظوں میں یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ ہوگا وہ ہی آئے گا جو اس کا سپاؤز اور ڈپینڈنٹ ہوگا وہ بہت کم جو ہائی لیول کی ڈگری والا ہوگا اسی کو صرف انٹری دی جائے گی تو فرینڈ اس قسم کی امیگریشن پولیسی امیگریشن سسٹم بہت جلد مطارف کروائے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یوکے گورمنٹ کے ایگریمنٹ بھی چل رہے ہیں ڈیفرینڈ ممالک کے ساتھ جو کہ سیفیس ممالک ہیں ان کے امیگریشن کی جو آمد یہاں پر ہوتی ہے ان ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ چل رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ان ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جائے اور ان کے جو بشندے یہاں پر آتے ہیں ان کو وہیں پر ان کے ملک میں ڈپورٹ کیا جائے تو فرینڈ یہ ایک تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے جو کہ نیا امیگریشن سسٹم کے حوالے سے نئے معاہدے کے حوالے سے بڑی اور تازہ ترین پالیسیاں نکل کر آ رہی ہیں بہت جلد ان میں سے کچھ ایسی پالیسیاں جن کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تو فرینڈ یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی خاص طور پر امیگرینٹس بھائیوں کے لیے آپ لوگ سا شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ پسند ہے یوں کہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ